اسلام علیکم پروگرام نیوز لاؤنج کے ساتھ میں ہوں ارفانہ سعید پروگرام کا آغاز کریں گے اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابباجان آپ ان کی پوجہ پارٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنیں اور نہ ہی دیکھیں نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکیں میرے مہربان باپ آپ دیکھئے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا ہی نہیں یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 42 تا 43 تھی جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا بہت سی عام خبریں شامل کرتے ہیں ناو ہے وقت ٹوڈے میں نس جی کا ادلاس آج سے علمے شروع رکنیت پر امتیاز نہ برتا جائے سرطاج عزیز نیوکلئر سپلائز گروپ پاکستان کی قیمت پر بھارت سے ڈیل نہیں ہوگی یہ کہنا ہے چین کا پاکستان سیکرٹری خارجہ مذاکرات منسوخ نہیں ہوئے بعض طاقتیں اسلامباد نئی دیلی میں اچھے تعلقات کی مقالف ہیں پاکستان کے نیوکلئر سپلائرز گروپ میں شامل ہونے کی مقالفت نہیں کریں گے یہ کہنا ہے بھارت کا اس حوالے سے سوشمہ سوراج نے ایک بڑا تفصیلی ایک بڑا بریف قسم کا سٹریٹمنٹ دیا ہے اور اس حوالے سے ایک اہم ریپورٹ بھی ہے اس پر بات کریں گے کہ سوشمہ سوراج کی پالیسز سوشمہ سوراج کی بیانات اور ان کے عملی طور پر کیے گئے اقدامات ہمیشہ آپس میں مسمچ کیوں رہتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے مزید ہم خبروں کی طرف بڑھتے ہیں لندن میں تفصیلی طبی معاینہ جلد وطن واپس آنا چاہتا ہوں یہ کہنا ہے وزیراعظم یعنواز شریف کا جبکہ وزیراعلا پنجاب آج کل دوروں پر ہیں کن دوروں پر ہیں انہوں نے شیخ پورا رمضان بازار کا دورہ کیا ہے اسپطال کا بھی دورہ کیا ہے ترکی سے دوستی معاشی تعاون میں بدل رہی ہے ڈاکٹروں کے مسائل حل کریں گے بلوچستان امنو امان کے لیے اکتیس ارب پچیس کروڑ تین ہزار نئی آسام یا پچاس ہزار لیپ ٹاپ دینے کا اعلان وزیراعلا کی بجٹ تکلیر کے دوران بجلی چلی گئی کل بجٹ پیش کیا گیا ہے بلوچستان کا اور بلوچستان کے حوالے سے بجٹ کے حوالے سے جو ایک بات کہی جا رہی تھی کہ ٹیکسز نئے نئی لگائے جانے اس حوالے سے ہم بات کریں کہ نئے ٹیکسز نہیں لگائے گئے ہیں لیکن کیا یہ پھر بھی ہم دیکھیں اگر مجموعی طور پر تو ایک عوام دوست بجٹ تھا یا نہیں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے میرے صاحب پرگیم میں شریک گفتگو شخصیت جو کسی تعالیف میں ماتار نہیں سعیدہ سی صاحب آپ کو پرگیم میں خوش آمدید کہوں گی بات نیکلر سپلائر گروپ کے حوالے سے ہی ہو جائے آج جو اطلاع سونے جا رہا ہے سول میں آپ کیا دیکھتے ہیں بھارتی روئیے اس قسم کے کیوں ہیں مطلب سوشمہ سوراج کے سٹیٹمنٹس کچھ اور ہوتے ہیں عملی طور پر بھارت جو ایک دمات کرتا ہے وہ کچھ اور ہوتے ہیں اب چین کے حوالے سے بھی بھارت کا جو روئیہ ہے کیا کہیں گے مجموعی طور پر اس صورتحال پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سوشمہ سوراج کا جو آپ نے سٹیٹمنٹ پڑی مجھے ایسے لگا جیسے وہ ایک شعر ہے کہ ساکھی نے کچھ ملا دن دیا وہ اشراب میں تو اس میں بیسے بھی وہ کہتے ہیں کہ بنیاں کچھ دیکھ کر ہی گرتا ہے اگر یہ اتنا مہربان سوشمہ سوراج کے بیان کے حوالے سے اگر انڈیا ہم پر نظر آ رہے کہ وہ نیوکلر سپلائر گروپ جو اس وقت ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے اس میں پاکستان کی رکنیت کا وہ مخالف نہیں ہے بقول سوشمہ سوراج کی تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے اس کے علاوہ وہ مذاکرات کی اس نے بات کی اور سارجے بھی کہا کہ وہ پتھان کورٹ کے جو جو معاملہ ہے جو ملزمان ہم نے کہا ہوا ہے پاکستان سے جو ڈیمانڈ کی ہوئی ہے ان کے خلاف ایکشن لیں تو مذاکرات کے راستے کھلیں یعنی ایک جو جو سٹوپج انہوں نے لگایا تھا یہ پتھان کورٹ واقعہ کے بعد وہ تو ایزیٹیز برقرار ہے نا پھر کہ وہ آپ کاروائی کریں گے حالانکہ کاروائی پاکستان نے جتنی یعنی کہ ایک میں تو سمجھتا ہوں کہ آؤٹ آف دی وی جا کے پاکستان نے انڈیا کے ڈیمانڈ جو ہیں ان کو کنسیڈر بھی کیا غور کیا ان پر عمل بھی کیا ایف آئی آر تک کٹ لی گئی اور اس کے بعد بھی یقین دلاتے رہے اور ایسے لگتا تھا ایک سٹیج پر جیسے سبمسیو ایک ایٹیچوڈ ہے پاکستان کا ایک یعنی کہ دفاعی پوزیشن پر آگے اپنے آپ ہی حالانکہ ایسی بات تھی نہیں اور خود یعنی کہ انڈیا کی جو ایجنسی جس نے تفتیش کی تھی اس نے خود یہ اپنی ریپورٹ پر اقرار دیا ہوئے کہ اس میں پاکستان کے سٹیٹ ایکٹرز یعنی کہ سرکاری جس طرح یہ انڈیا بلیم کرتا ہے ہم پہ کہ پاکستان کے سٹیٹ ایکٹرز جو ہے وہ ملوث ہوتے ہیں انڈیا میں دائشہ گردی کے حوالے سے اور امریکہ بھی پھر انڈیا کی ہی زبان بولتا ہے اس حوالے سے تو اس پس منظر میں اگر سوشفر سوراج کا موجودہ بیان اس وقت جو ایک برننگ جو ایشو ہے یہ نیوکلر سپرائر گروپ کے حوالے سے یہ اس وقت سب سے پہلے جو مضاہمت کی تھی وہ چائنہ تھا انڈیا کی رکنیت کے حوالے سے تو چائنہ نے یہ پھر شرط لگائی تھی کہ انڈیا کو میمبر آپ نے بنانا ہے تو آپ پاکستان کو بھی میمبر بنائیں گے تاکہ ایک بیلنس جو ہے نا علاقے میں خکتے میں تو اس حوالے سے جسٹیفائیڈ ہے چائنہ بھی جسٹیفائیڈ ہے اور پاکستان نے پھر کافی اچھا ہوا اس بار پہلی طفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ فعالیت جو ہے یہ ہماری سفاتی سطح پر اور کابجابی بھی حاصل ہوئی پھر انڈیا اور جس طرح امریکہ نے زور لگایا انڈیا کے لیے نیوکلیر سپرائر گروپ کی رکنیت کے حوالے سے تو اس میں ایک قسم کا ایسے نظر آ رہا تھا کہ شاید پاکستان دنیا میں تنہا رہ گیا ہے فضائی سے بن گئی تھی لیکن پھر ایسا ہوا کہ وہ جو اجلاس ہوا نیوکلیر سپرائر یہ رکنیت کے حوالے سے تو اس میں انڈیا کی کو ویٹیج نہ مل سکی انڈیا کو وہاں یعنی کہ شکست کا ایک طرح سے سامنا کرنا پڑا تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سٹریٹیجی کی کامیابی ہے اور اس وقت انڈیا اگر اس سطح پر آ گیا ہے کہ وہ یہ ایک میسیج دے رہا ہے دنیا کو کہ ٹھیک ہے آپ پاکستان کو بھی میمبر بنا لیں تو ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی ایچیومنٹ ہے ہماری کامیابی ہے یہ لیکن بات یہ ہے جو امریکہ کرویا ہے یہ خاص طور پر انڈیا کے حوالے سے جس طرح پیٹنائز کر رہے ہیں امریکہ اور جو مودی صاحب گئے پچھلے ہفتے نیو یارک اور جس طرح ان کا وہاں پروٹوکول کے ساتھ ان کا ویلکم ہوا اور پھر جو معاہدے سائن ہوئے اور پھر جس طرح اسے فطری فوجی اتحادی قرار دیا تو اس سے ایک فضاء ایسی بن گئی تھی کہ پاکستان کو میرا خیال ہے کوئی سٹینڈ لینا چاہیے تھا اس وقت پھر جو خارجہ پلیسی ہماری ہے قومی خارجہ پلیسی جس میں مشرف کے دور سے ہم نے کردار قبول کیا امریکہ کے فرنٹلائی اتحادی کا اس کی دہشگردی کی جنگ میں تو اس کے باوجود اگر امریکہ کا جھکاؤ اور واضح کہتے کرے کے لیے وہ تو اب محسوس بھی ہو رہا ہے جس طرح امریکہ کی آپ لہجہ دیکھ لیں ابھی دو تین دن پہلے جو امریکی دفتر خارجہ کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ بازابطہ جاری ہوا اس میں بھی انڈیا کی سائیڈ لی گئی اس حوالے سے کہ جب جب جو دہشگردی کی بات ہوتی ہے کہ آپ دہشگردی کو نکیل ڈالنی ہے تو وہ ملوہ سارا پاکستان پہ امریکہ بھی ڈالتا ہے افغارمستان بھی انڈیا بھی اور دو تین دن پہلے جو سٹیٹمنٹ آئی اس میں بھی سیدھا سیدھا انہوں نے پاکستان کو بھی گئی اس حوالے سے میں آپ سے مزید وضاحت بھی چاہوں گی اس حوالے سے میں مزید بات بھی کروں گی ایک سوال جو میں آپ سے ضرور جانا چاہوں گی اگر پاکستان کی مخالفت بھارت کرتا نیوکلئر سپلائر گروپ کے حوالے سے تو اس صورت میں بھی کیا ہوتا اگر مخالفت کرتا تو بھی کیا ہوتا مخالفت نہیں کی خوش آئند ہے پاکستان کی ایک اچھی بڑی اچیومنٹ بھی ہے لیکن اگر کرتا بھی تو اس صورت میں کیا ہوتا آپ دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ لے کہ یہ ایک قسم کی تائد کی انڈیا نے تو اس میں بھی اس کا اخلاص شامل ہرگز نہیں وہ مجبوری بامرے مجبوری جب اس نے محسوس کیا کہ جو عالمی صدح پر اس کی جو کوشش تھی پاکستان کو تنہا کرنے کی اس کوشش میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا تو اب اس نے پینترہ بدلا ہے ٹھیک ہے اب یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں دنیا کے ان ممالک کو جو یعنی کہ جنہوں نے مشہود کیا یہ نیکلر سپریر گروپ کی رکنیت میں انڈیا کی پاکستان کے ساتھ کہ پاکستان میبر ہوگا تو انڈیا میبر ہوگا جب یہ صورتحال یہ فضاء بنی تو پھر انڈیا بامرے مجبوری اپنی رکنیت لینے کی خاطر پیشے نظر اس کا یہی ہے کہ رکن اسے بنایا دیا ہر صورت ٹھیک ہے نا تو اپنی رکنیت کی خاطر اس نے تھوڑا سا پینترہ بدلا ایک تاثر دینے کی کوشش کی کہ ٹھیک ہے آپ پاکستان کو بھی میبر بنائیں تو ہمیں تو بنائے چین کے حوالے سے جو بھارت کا رویہ ہے چین میں ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اچانک سے سیکرٹری خارجہ گئے چین کے دورے پر اور اس نے جا کے وہاں پر غیر اعلانی دورہ بکیا چین کا ملاقاتیں کی یہ تمام تر کیا معاملات ہیں مطلب چین کو کیا شیشے میں اتارنے کی کوشش ہے یا اپنے معاملات بہتر کرنے کی کوشش ہے کیا چاہتے ہیں آپ دیکھئے یہ معاملہ جب یہ سی پیک کا ایشو تھا تو سب سے زیادہ مخالفت تو انڈیا نے کی اس کی یہ اقسادی رہ داری جو چین کے ساتھ ہماری ہے تو بہت احتجاج کیا اس نے اپنے یعنی کی چائنہ کے پہلے سفیر کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا پھر موڈی صاحب خود بیجنگ چلے گئے وہاں انہوں نے قائل کرنے کی کوشش کی چائنہ کے صدر کو کہ آپ پاکستان کو اس میں شامل نہ کریں اس کے ساتھ یہ معاملہ نہ کریں آپ تو چائنہ نے دو ٹوک جواب دیا چین کے صدر نے موڈی صاحب کو کہ یہ ہم دو ملکوں کا معاملہ ہے آپس کا معاملہ ہے اس میں کسی تیسے ملک کا کوئی لینا دینا نہیں آپ اس میں کوئی بات نہ کریں تو اصل میں جو نظر آ رہا ہے انڈیا کو کہ یہ چائنہ کے تعاون سے پاکستان کی یہ جو سی پیک کا منصوبہ ہے یہ کامیابی سے ہم کنار ہوگا اور اس کے بعد یہ یعنی کہ ایک رابطہ جو استوار ہو جائے گا دنیا کے ساتھ ایک سادی رابطہ ایک راہداری جو ہے وہ مل جائے گی دنیا کو پاکستان کے راستے سے تجارت کی تو پاکستان تو مالا مال ہو جائے گا اس میں خوشحال اقتصادی استحقام آ جائے گا سینٹر پوائنٹ تو ویسے بھی پاکستان کے ہی نہیں اور ہرمال کے نظر سینٹر پوائنٹ پر تو رہتی ہے ہمیشہ انڈیا تو کبھی چاہتا نہیں کہ پاکستان اقتصادی طور پر مستاقب ہو اس کا تو ایجنڈا کچھ اور ہیں مشروع دن سے ہی جس طرح اس نے ایک تیہ کیا تھا پاکستان کو اقتصادی طور پر بھی کمزور کرنا ہے جغرافیہی حوالے سے بھی اس کو کمزور کرنا ہے اور خدا نہ کرے اس کا جو منصوبہ تھا کہ پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانے جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تھا تو اس وقت بھی وہاں جو جوہر نیرو جو اس وقت لیڈر تھے ہندو یعنی کہ وہاں کی آبادی کے تو انہوں نے ایک بلیم انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان جو ہے مجبور ہو کر ایک دن کچھ ہی عرصے بعد ہمارے ساتھ واپس آبی لے گا تو یہ تو قائد اعظم کی بصیرت تھی ایک ڈیڈیکیشن تھی ایک فہم و بصارت تھی جس کے تحت انہوں نے معاملہ فہمی سے کام لیا اور پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا انہوں نے اگر قائد اعظم زندہ رہتے تو مجال نہیں تھی کہ جس طرح یہ کشمیر پہ تسلط جمعایا انڈیا نے اپنی فوجیں داخل کر کے یہ قائد اعظم کی زندگی میں ہی یہ معاملہ ہوا تھا تو اس وقت ہی قائد اعظم نے اس وقت انگریز ہمارے تھے کمانڈر ان چیف ہماری افواج کی جنرل ڈگلس گریسی تو انہوں نے قائد اعظم کے احکام کی تعمل سے انکار کر دیا تھا کہ میں تو پابند ہوں آپ کا نہیں میں تو جو برطانیہ کا جو ہمارا کمانڈر ان چیف ہے اس کے احکام کا پابند ہوں وہ مجھے کہیں گے تو میں اپنی افواج لے جاؤں گا کشمیر میں تو یہ ایک ملی بھگت تھی اس شروع دن سے ہی انڈیا کے ساتھ برطانیہ کی جب پاکستان کی کریئیشن ہوئی بامر مجبوری یہ کریئیشن ہوئی انڈیا کے ساتھ امریکہ کی ملی بھگت انڈیا کے ساتھ برطانیہ کی ملی بھگت پاکستان کے ساتھ افغانستان کھڑا ہونے کو تیاری ہوتا پاکستانی کی بات کی جائے یہ بہت سے وجوہات ہیں پاکستان کی اپنی سٹیٹیوز میں کہاں کہاں پاکستان ہی کے امیج کو متاثر کرتے ہیں اس وقت سوچنے کی بات ہے ہماری جو پالیسی ہے اس پر نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے شروع دن سے ہم نے جو پالیسی بنائی تھی جب لیاقت علی خان ہمارے پہلے وزیر آزم تھے تو انہیں آفر تھی آفر ہوئی ماسکوں کی طرف سے اس وقت سوویٹ یونین تھا دوسری بڑی طاقت تھی تو آفیشل دورے کی آفر ہوئی لیکن لیاقت علی خان نے اس آفر کو ٹھکرایا اور امریکہ چلے گئے تو اس دن سے ہی یعنی ہمارا ایک جو جھکا ہوا امریکہ کے پلڑے میں ہم آگئے اس کی لوبی میں آگئے تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ سٹریٹیجی کلی یہ ایک غلط فیصلہ تھا جو بھوگت نہ پڑا ہمیں آخر تک بھوگت نہ پڑا اور اس کے مقابلے میں انڈیا دیکھی انڈیا کی پالیسی وہ سوویج یونین کے ساتھ تھا اس وقت اچھا امریکہ سے اگر پاکستان دوستی دوستی تو خیر نہیں دوستی تو دو برابر کی سطح کے لوگوں میں ہوتی ہے دو برابر کی سطح کے ملکوں میں بھی ہوتی ہے لیکن امریکہ کے ساتھ جو پاکستان کا ایک تعلق تھا اگر ہم استوار نہ کرتے تو کیا سروائیول ممکن تھا انداز کے بغیر سروائیول ممکن تھا اب آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ دوستی جو ہے وہ لیول ہوتا ہے چھوٹے بڑے کا لیکن جو اقوابیں متحدہ کے جو رولز ہیں اس کا جو چارٹر ہے اس میں یہ کیٹیگری کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ضوابط ہے یہ لاغو ہوں گے ہر ملک پہ ہر میمبر جو ملک ہے یعنی کہ کوئی تمیز نہیں کوئی امتیار نہیں کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے ٹھیک ہے لازمی پابندی ہے تو اگر اس چارٹر کے تحت ہم اپنے تعلقات استوار کرتے سوگی جنرل کے ساتھ اس وقت استوار کرتے تو کوئی حد نقصاد نہ ہوتا امریکہ کی طرف ہم گئے لیکن اس میں پھر ہم ایسے کوئی فلیکسی بیلٹی جو ہے وہ نہیں رکھی گئی ہماری پالیسی میں کہ وقت کے اگر تقاضے بعد میں کوئی تبدیل ہوتے ہیں ہمارے مفادات کہیں اور وابچتا ہوتے ہیں ملک کی سلامتی کی خاطر ملک کی استقام کی خاطر تو ہم اس طرف جس طرح ٹھیک ہے جس طرح انڈیا پالیسی کرتا ہے کہ جہاں اپنے مفادات نظر آئیں آپ اس دھڑے میں بیٹھ سکیں اب وہ امریکہ اسے اپنا فطری اتحادی قرار دیتا ہے کہاں سرد جنگ میں یعنی کہ امریکہ کو شکست دینے کے لیے انڈیا نے سویڈ یونین کا ساتھ دیا تھا دل سے تو ہم اس وقت اگر دیکھا جائے تو امریکہ کے ساتھ نہیں ہے بھارت بھارت مجموعی طور پر ایک مفاد پرست قوم کا بھی نام ہے ایک مفاد پرست ملک کا بھی نام ہے یہی بات ہے جہاں میں پالیسی کی بات کر رہا ہوں قومی خارجہ پالیسی کی بات کر رہا ہوں انڈیا نے بھی اپنی پالیسی اپنے مفادات کے تابق کی ہوئی ہے اسی طرح امریکہ نے اپنی پالیسی اپنے مفادات کے تابق کی ہوئی ہے اب یہ جو ڈراؤن اٹیکس ہے یا دوسرے ملکوں میں مداخلت امریکہ جو کرتا ہے یہ اس نے اپنے یہ انفر کر لیا ہوا ہے کہ مجھے اپنی سلامتی کے تحفظ کے لیے کسی بھی ملک پر حملہ کرنے کا حق اصل ہے ٹھیک ہے تو ہم بھی پھر اسی فاربولے کو ایڈاپٹ کر سکتے ہیں ہمیں اگر ہماری سلامتی کو کہیں سے اٹیک کریں جہاں ہماری سلامتی کو خطرہ لہا کے افغانستان آپ دیکھیں سب سے زیادہ خطرہ تو ہمیں اب افغانستان سے لاک ہے وہیں سے انڈیا ساشے کر کے اپنے دہشہ گرد تربیت دے کر وہاں سے یہاں بھیجواتا ہے افغانستان کی بات چلنے کی تو یہ جو ترخم بورڈر پر گیٹ کی تعمیر کا سلزلہ شروع ہوا ہے اس سلسلے کو آپ کیا کہیں گے اس کے حوالے سے یہاں پر جو ویزا کا اٹرا کر دیا گیا کہ جی ویزا جاری کریں گے اور اس کے بعد ویزا لے کر ہی پاکستان میں آیا جائے گا تو بہتر ہوگا میرا خیال ہے یہی درست فیصلہ ہے اگر یہی فیصلہ پہلے کا لیے جاتا آپ دیکھیں نا بارڈر سے زیادہ تو کوئی سینسٹیو نہیں ہو سکتا نا اگر ہمیں اپنی سرد سے کسی طرف سے خطرہ ہے تو ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم نے اپنی سرد کو محفوظ کرنے کے لیے کیا سٹیپ لے دیں گیٹ جو یہ تعمیر ہو پاکستان کے اندر بان رہے ہیں اندر ہے بلکل ہے افغانستان کے اندر تو نہیں بان رہا ہے نہ باؤنی لائن پر بان رہا ہے پاکستان کے اندر بان رہا ہے اور پاکستان میں بھی کافی ہٹکے بنا رہا ہے کافی دور بن رہا ہے کافی پاس لے میں اعتراض اب دیکھنا ایک وہ افغان جو ہیں وہ ایک کلچر کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ شروع دن سے یہ ایسا چاہم رہے مشرف دور سے اس وقت بھی یہ اس وقت ایک فینسی وہ لگانے کی بات ہوئی تھی بار لگانے کی بات ہی تھی تو اس وقت یہ کر رہی تھے انہوں نے مخالفت کی کہ یہ تو ہمارے کلچر کے خلاف ایک یعنی کہ جو تہذیب ہے کہ افغان اور ادھر کے جو ہیں وہ تو ان پر کوئی روک ٹوک نہیں ہونے چاہیے یہ ادھر کے ادھر آتے ہیں ادھر کے ادھر آتے ہیں تو اس وجہ سے ہی ہمیں زیادہ نقصان ہونا اس پالیسی کی وجہ سے ٹھیک ہے یہ جو نرم ایک پالیسی اختیار کی گئی تھی کہ افغان جو بشندے ہیں وہ اس وقت تو کوئی در کسی دستاویز کے بغیر بھی آ جا سکتے تھے اور پھر ہوا کیا کہ وہ یہاں آتے تھے یہاں کا شناختی کار حاصل کر کے یہاں کے شہری بن جاتے تھے اور ایک بوجھ ہم پہ جو تیس لاکھ کے قریب جو سرد جنگ نے افغان مہاجرین کا بوجھ پڑا وہ ابھی تک ہم پہ پڑا ہوا ہے اس کے علاوہ جو افغانستان کے لوگ جنہوں نے یہاں شہریت اختیار کی یہاں کے شناختی کار حاصل کر کے پاکستان کے تو وہ ایک ایک اس کے باوجود افغانستان ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیں دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے ہمارے ملک میں اگر دہشت گردی پرموٹ ہوئی تو اس وجہ سے اس پالیسی کی وجہ سے یہ ہماری ناکست پالیسی تھی اس وجہ سے کھل کھیلنے کا موقع ملے انڈیا کو بھی اور افغانستان کو بھی تو اب ظاہر انہیں تکلیف تو ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا کہ جس آزادی کے ساتھ وہ پاکستان کی دھرتی کو اجارڈے اکھارڈے کی حکمتیں املی تیار کرتے تھے اور اس کو املی جامعہ پیناتے تھے اب ظاہرے رکاوٹے پیدا ہوگی تو اس لیے انہیں تکلیف تو ہوئی ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہماری سلامتی کا تغازہ تھا ہمارے مفادنے ہیں ہمیں اس پر فرم سٹینڈ لیے رکھنا چاہیے اور یہ اچھی بات ہے کہ سٹینڈ لیا ہے پاکستان نے جڑپے ہوئی ہیں اس میں پاکستان کے ہمارے ایک جو میجر جواد میجر جواد شہید بھی ہوئے زخری بھی ہوئے کئی درجن کے قریب ہمارے جو اہلکار ہیں تو برحال یہ یعنی کہ یہ تو ایک ہماری افواد جو ہے ان کا ایک ماتو ہے کہ انہوں نے جامع شہادت بھی اگر نوبتہ ہے تو نوش کرنا ہے اس وطن کی حفاظت کے لیے تو یہ برحال ایک میسج ضرور جانا چاہیے تھا اور وہ گیا ہے ایفیکٹیلی میسج گیا ہے افغانستان کو کہ آپ ہمیں اتنا کمزور نہ سمجھیں اس میں بھی اب دیکھئے یہ جو معاملہ ہوا یہ اکیلے افغان فوجی یا افغان حکومت ایسا نہیں کہا سکتی چاہی ہے اس کے پیچھے بھی انڈیا کی کارستانی اس کے پیچھے بھی امریکہ کا ہاتھ ڈیفینٹلی ہے بلکل چھیک ہو گیا امریکہ کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ امریکہ کا جو جھکا ہوئے وہ ہمیشہ سے انڈیا کی طرف رہا ہے نہیں ہمیشہ سے تو نہیں رہا ہمیشہ سے ہی رہا ہے سعید آسی صاحب اگر مجھوئی طور پر اب انڈیا کے جھکا ہو امریکہ کی طرف ہے امریکہ کے تو اپنے مفادہ تکے وہی نا امریکہ بھی ہمیشہ سے مطلب آپ یہ دیکھیں کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ پاکستان لڑے مجموعی طور پر اگر دیکھا رہا ہے تو بھارت کا جو مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو پسندیدہ ترین ملک اگر کرا دیا جائے اس خطے میں کون ہے تو وہ بھارت ہی ہوگا یہ مفاداتی مفاداتی کھیل ہوتا ہے آج امریکہ کا جو پسندیدہ ہے وہ کل یعنی کہ مرگ دستہ موز جیسے چاہو اسے پکڑو اور زیبا کرو اپنے استعمال بھارت کے حوالے سے امریکہ یہ بھول جائے کہ وہ اسے زیبا کر سکتا ہے کیونکہ وہی بات کے ہندو بنیا ہے امریکہ تو آپ نے تاہی دیکھے نا وہ سپر پاور بن کے بیٹھا ہوا ہے صحیح ہے اسے جہاں سے بھی خطرہ اگر انڈیا سے اسے خطرہ محسوس ہوگا خطرہ تو اسے شمالی کوریا سے بھی محسوس ہو رہا ہے ہاں یہی بات ہے نا اب شمالی کوریا کہ آپ نے بات کی لے شمالی کوریا دیکھیں کردار میں کہتا ہوں کہ مثالی کدار ہے اس کا یہ جو وہ تیار بیٹھے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایڈم موم مر آئے یا چلا بھی دیں گے شمالی کوریا اب دیکھیں یعنی کہ امریکہ نے پابندیاں لگوائی ایک ساری ہم پر بھی لگوائی اس نے جب ہم نے دباکے کیے تھے ایران پر بھی لگوائی اسی طرح شمالی کوریا پر پابندیاں اس نے بہت سخت پابندیاں لگوائی لیکن شمالی کوریا نے ٹھوکر لات باری امریکہ کو کہ یہ آپ کی پابندیاں بڑی ہیں اس نے ایٹمی دباکہ کیا اس کے بعد ہائیڈروجن بم کا دباکہ کیا اس کے بعد پھر اس نے جدید ترین ایٹمی میزائل بنائے یعنی کہ امریکہ کو جو ہم وہ کیا کہتے ہیں کہ مسکت جواب دینا وہ شمالی کوریا نے دیا ہے اسے میں تو کہتا ہوں کہ یہی کرج ہماری بھی ہونی چاہیے تھی یہی کرج اگر ہر بلکی ہو تو کسی کو اپنی طاقت جو ہے وہ اپنی تھی جو اس نے تصور کیا ہوا ہے کہ میں بہت پاورفل اور یہ پاور جو ہے یہ اس کی ایٹمی صلاحیتوں کی وجہ سے وہ اپنے تھی سمجھتا ہے نا کہ میں بہت پاورفل ہوں دوسروں کو پابند کرتا ہے کہ آپ ایٹمی پھیلاؤ جو ہے اس سے اجتناب کریں اور آپ دیکھیں نا سب سے زیادہ جو ظلم کی بارج یہ ہے کہ یہ دو جو معاہدے ہیں آئی اے اے اور جو سی ٹی بی ٹی ہے امریکہ محرک ہے اس کا ٹھیک ہے اٹمی کلاب اس نے بنوایا اس کے اسی کے قریب ممبر ہو چکے ہوئے ہیں اور خود امریکہ نے ان معاہدوں پر دسکت دیں کی انڈیا نے بھی دسکت دیں کی ڈیمانڈ وہ ہم سے کرتے ہیں ڈیمانڈ وہ شمالی کوریا سے کرتے ہیں ڈیمانڈ ایران سے کرتے ہیں لیکن جو اس کے یعنی کے سوکال الائز ہیں ایون اسرائیل جو ہے اس کو امریکہ پیٹنائز کرتا ہے ٹھیک ہے نا اس پر پابندیاں نہیں لگاتا اگر اس کے پاس ایٹمی ٹیکنالوی اور یقینا ہے ایٹمی ٹیکنالوی اسرائیل کے پاس بھی نہ اس پر پابندی نہ ایران نہ انڈیا پر پابندی بلکہ انڈیا کو تو پیٹنائز کر رہا ہے وہ اب اس وقت ٹھیک ہے نا اس کے اپنے مفادات ہیں تو یہ جو دوہرہ میں جا رہا ہے اس وجہ سے ہی جو ایک اس سپر پاور کے ساتھ الائنمنٹ ہونے کے بعد جو ایک فضاء بن رہی ہے تو اس میں امریکہ کا اپنا ہاتھ ہے ٹھیک ہے اگر کل کو کوئی اپنو سلامتی کو کوئی خطرہ لاحق ہوا تو ذمہ دار اس کا امریکہ ہی ہوگا جس طرح اس نے پہلا ابتدا کی تھی جاپان میں اس نے دو شہروں میں ایٹممم گرائے بلکہ میں اسی طرح بات کرنے والی تھی کہ ہیرو شیما ناگا ساکی کس نے بنایا تھا ہاں یہی بات ہے یعنی کہ درس ہمیں دیتا ہے اور جو جرائے میں ایٹمی جرائے میں وہ خود اس کا برتکہ بہتا ہے تو یہ جو پالیسی ہے میرا خیال ہے اس کنٹرڈکشن جو ہے اس سے امریکہ کو بھی باہر آنا چاہیے اگر امن مقصود ہے اگر انہیں امن مقصود نہیں ہے وہ چاہتنیت تباہ و برباد ہو جائے جو کہ ہوگی پھر اس کے جو عزائم ہیں انڈیا کے اور امریکہ کی جو ملی بغیر ہے تو پھر تباہی اور بربادی کی اس بات کوئی راستہ آگے نہیں ہے تو میرا تو ایک یہ کہ میں اکثر یہ کہا بھی کرتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے ہر کونے پر ایٹم بام موجود ہے بلکل ٹھیک ہے کہیں ایک جگہ پہ ایٹم بام چل گیا تو آپ سمجھ لیں کہ پھر وہ قیامت کا دن ہوگا اس کے بعد کوئی صفحہ حسنی پر کوئی چیز رہے گی نہیں بلکل ٹھیک ہو گیا اچھا چین کے ساتھ جو بھارت اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کر رہے اور بڑا خوشامدی سطح پر آ کر کوشش کر رہا ہے کہ چین کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں کیا پاکستان کو یہ تعلقات متاثر کر سکتے ہیں پاکستان چین دوستی کو نہیں میرا نہیں خیال انڈیا کی تو آپ دیکھیں نا جو سوشمہ سوراج کی جو سٹیٹ میں تو ہمارے ساتھ بھی ایک بظاہب نظر آتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی اچھے تعلقات وہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے یہ اس وقت جو ایشو ہے نا یہ جو نیکولس سپلائر گروپ والا یہ اس میں سے وہ نکلنا چاہتا ہے اس کی میمبرشپ چاہتا ہے بلکل ٹھیک ہے اس کے لیے وہ چاہے جس ملک کے سامنے مرضی جھکنا پڑے وہ جھکے گا پاکستان کے ساتھ بھی وہ اچھے یہ نہیں کہ الفاظ استعمال کر رہے اور چینہ کے ساتھ بھی اچھے الفاظ لیکن چینہ کو ادراک ہے ساری سیچویشن کا اسے پتا ہے انڈیا کے عزائم کیا ہے صحیح ٹھیک ہے نا تو اس وقت پھر جو فہمہ مسئلت کا جو تقاض ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ ہم بھی کھن کر ایک چائنہ کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالیں اور اگر ہمارا یعنی کہ ایک ایک سیجیشن آئی بھی تھی سامنے تھی لاسٹ ویک اگر اتحاد ڈیویلپ ہو جاتا ہے پاکستان چین اور اس کے ساتھ اگر آپ روس کو بھی شابل کر لے تو میرا خیال ہے یہ مثالی اتحاد ہوگا یہ توڑ ہوگا ان کے عزائم کا جو ملی وقت ہوئی ہے امریکہ اور انڈیا کی ان کے عزائم کا توڑ ہوگا اگر ہم یہ الائنمنٹ ہو جاتی ہے ہماری جس طرح امریکہ انڈیا کو پیٹرائز کر رہے ہیں جو اعلانات کر رہے ہیں اور جو عزائم پھر انڈیا کے ظاہر ہوتے ہیں اس کے بعد اسی طرح اگر ہماری معاملہ جو ہے چینہ کے ساتھ ہو جائے اور یہ ایک اتحاد کی شکل ڈیویلپ ہو جائے تو میرا خیال ہے پھر اس خطے میں کسی کو جرد نہیں ہوگی کہ وہ اپنی مانمانی کرے اور اپنی طاقت کے زہب میں یہاں یعنی کہ اس کے ذہن میں جو ہے کہ اس نے یہاں انڈیا کو علاقے کی تھاننداری دینی ہے امریکہ نے تو یہ اس کی نوبت نہیں آئے گی پھر انچانا بلکل صحیح ہو گیا اچھا کچھ دیگر خبروں کے جانے بڑھتے ہیں وزیراعلا پنجاب نے دورہ کیا ہے اسپطال کا بھی شیخ اپورا کے رمضان بازار کا بھی اور وزیراعلا پنجاب یہ کہتے ہیں کہ قیمتوں پر چیک ان بیلنس رکھا جائے گا لیکن ایسا ہو نیرا ہے عوام بڑے پریشان ہیں رمضان بازاروں سے بڑے پریشان ہیں اور آپ کو تو پتہ یہ کہ جب رمضان آتا ہے تو ہمارے ہاں بجائے قیمتیں کم کرنے کہ وہ پورا سال کا منافع خوری کا بس یہ ایک ہی مہینہ ہوتا ہے اسی میں پورے سال کی منافع خوری کرنی ہوتی ہے تو اس صورتحال سے کیسے نکلا جا سکتا ہے بڑی افسوسناک باتیں اس صورتحال سے تب ہی نکلیں گے میں نے پچھلے پرورہ میں بھی یہ ارز کیا تھا کہ چیف نصر صاحب خود دوریں نہ فرمائیں بیٹھیں اپنے دفتر میں بیٹھیں گھر بیٹھیں گھر میں انہوں نے دفتر منایا وہاں بیٹھیں ان کی ایک ہے ویسے کہ ان کی جو ایک آتھارٹی ہوتی ہے گریپ جو ہوتی ہے اپنی ایڈمنسٹریشن پہ وہ بہت مضبوط ہوتی ہے وہ میٹنگ مجھے بھی اتفاق ہوا تھا انہوں نے میربانی کی تھی یہ ڈینگی کا جو ایشو چلا تھا تو اس وقت میں بھی ایک ویکٹم بنا تھا ڈینگی کا پہ پہلی بار جب یہ بہت زیادہ زور سے ہوئی تھی تو چیف نصر صاحب نے پھر مجھے بھی ایک میٹنگ میں مدعو کیا کہ آپ اپنے تاثرات بتائیں کہ یہ کیسے انضامات ڈینگی کے والے سے ہم نے کیے ہیں تو وہ میں نے دیکھا کہ وہ بیوروکریسی پر ان کی گریپ ہوتی ہے یہی میرے کرتا ہوں کہ وہ بجائے اس کے کہ خود جائے یہ سستے بزاروں میں رمضان بزاروں میں اس سے فائدہ حاصل حصول کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا اس سے وقتی طور پر وہ یعنی کہ صفائی ستھرائی ہو جاتی ہے سب کچھ شوکہ دیتے ہیں جو چارٹ لگے ہوتے ہیں قیمتوں کے جو ایک یعنی کہ ایک پریسکرائب فارم ہوتا ہے اس پہ وہ ہر دکار پہ آویزہ ہوتے وہ سیٹسفائی کر لیتے ہیں چیف نیسٹر کو کہ یہ دیکھیں جی ہم نے تو آویزہ کیونی یہ قیمتیں ہیں اور اس حساب سے ہی ہم اور ایک دو فرضی گاہک بھی وہاں پھر آ جاتے ہیں جو یہ گواہی دیتے ہیں کہ جی واقعہ یہی ٹھیک چل رہے ہیں تو اس سے فائدہ اس لیے کوئی نہیں کہ یعنی کہ ایک آپ سمجھے کہ چیف نیسٹر کی آنکھوں میں دھول جو کی جاتی ہے یہی کام چیف نیسٹر صاحب ڈیریکشن دے اپنی انتظامی جو مشین دی ہے اس کو بیٹھ کر ڈیریکشن دے اور اسے ایکٹیو کرے انہیں کہیں ڈیریکٹ کرے کہ آپ نے رمضان بازاروں میں جانا ہے ہر سورج جانا ہے وہاں چیک انڈ بیلنس قیم کرنا ہے وہاں جو منوپلی ہوتی ہے اس کا توڑ کرنا ہے تو میرا خیال ہے وہ زیادہ افیکٹیو ہوگا بجائے اس کے یہ چیف نیسٹر صاحب خود یہ تو ایک قسم کی آپ سمجھے کہ ایک قسم کا ایک سیاسی ایڈوانٹیج لینے کی کوشش ہوتی ہے یہ تاثر دینی کی کوشش ہوتی ہے کہ چیف نیسٹر صاحب خود کتے فعال ہیں ٹھیک ہے ان کی فعالیت جو ہے وہ ویسے بھی اور اس میں اگر اچھے سٹیپ ہو جائے گے تو ان کی اپنی نیک نامی ہوگی بلکل ٹھیک ہے اچھا سید آسی صاحب ہم نے جو گفتگو کا آغاز کیا تھا عالمی سطح کی گفتگو سے کیا اور ہم نے عالمی سطح پر جو پاکستان کے مسائل ہیں دیگر ممالک کے مسائل ہیں ہم نے اس کے حوالے سے ڈسکشن کی بہت ہی کچھ عجیب سا لگتا ہے جب ہم اپنے سیاستدانوں کے روئیے دیکھتے ہیں اور سیاستدانوں کے بیانات کے حوالے سے جب بات کرنا ہوتی ہے تو اس حوالے سے بہت عجیب سا لگتا ہے کہ اتنے بڑی سطح پر ہمیں پہنچنا ہے ہمیں دنیا کے شانہ بشانہ چلنا ہے ہمیں دنیا میں ترقی کرنی ہے ہمیں ایک اچھی قوم کہلانا ہے ہمیں ایک مضبوط ملک کہلانا ہے لیکن ہمارے اندرونی طور پر اگر ہمارے سیاستدانوں کے روئیے یا ہمارے معاملات دیکھے جائیں تو وہ کیا ہیں عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وزیراعظم کی طبیعت پوچھنے کے لیے لندن چلا جاؤں اور دوسری جانے وزیرہ ریلوے یہ کہتے ہیں کہ عمران خیبر پی کے میں چوہوں اور دہشت گردوں کو ماریں بلاول کرپشن کی بات کرنے سے پہلے اپنی صفوں میں جھانکیں یہ چوہوں بلیوں کے بیانات اور اس قسم کی چیزیں عجیب سا لگتے ہیں لندن میں تھے تو عمران خان بھی وہاں موجود تھے موجود تھے دوسری بار جب گئے تو عمران خان پھر وہاں تشیل دے بلکل صحیح ہیں اور جہانگیر ترین صاحب کا جو جہاز ہے وہ تو ان کے ہی زیر اسمار ہوتا ہے ٹھیک ہے نا بلکل صحیح ایسی کونسی بات ہے اگر نیت ہے آپ کی یادن کرنے کی ٹھیک ہے نا دل میں کوئی فطور نہیں ہے تو کوئی ایسا ایشو جائیں ہے آپ اہام پرواز سے بھی آپ جا سکتے ہیں بجائے اس کے جانے کی کہہ سوئیت ہے پرمکال پہ بھی ہو سکتی ہے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن باز یہ ہے کہ یہ تو ایک سیاست ہے اور یہ ہمارا علمیہ ہے عرفانہ کے اس وقت مجھے جو سچی بات ہے آپ نے جو بات کی کہ اس وقت یعنی کہ ملک کے جو حالات ہیں وہ متقاضی ہیں ہمارے سیاستدانوں سے ایک قومی کردار کے حوالے سے کہ انہوں نے ملک کے مفادات کے تحفظ کی بات کرنی ہے اگر اس وقت ملک کے مفادات انڈر تھریٹ ہیں ہمیں جس طرح یہ پیچھلے دنوں سے ٹینشن رہی افغان افغان صندوق پر اور ایک ایسی فضاء بن گئی تھی کہ خدا نہ کرے کچھ جنگ کی نوبت بھی آ سکتی تھی اگر جنگ کی نوبت آتی تو انڈیا بیچ میں کودتا امریکہ بیچ میں کودتا تو اس کے بعد کیا فضاء بنتی پھر ہماری ایک سلامتی کے والے سے لیکن اس کے باوجود یہ محسوس کرنے کے باوجود کہ اس وقت ملک کی سلامتی کو خطرات لاحق ہیں چاروں جانب سے ہمارے سیاستدانوں نے اپنا رویہ تبدیل نہیں کیا ان کی جو مفاداتی سیاست وہ اسی ڈگر پر چلتے رہے اسی طرح وہ یعنی کہ حکومت کے لٹے لیتے رہے اسی طرح وہ اکھاڑ بچھاڑ کی باتیں کرتے رہے تاہر روکارڈری صاحب تشریف لائے درنے پر بیٹھے اور انہوں نے جو باتیں کی آرمی چیف کو دعوت دی انہوں نے تو یہ سارے معاملات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوائے مفاداتی سیاست کے اور کچھ نہیں ہے ہمیں اس سیاست سے اگر جس طرح میں نے پہلے ارض کیا کہ ہماری جو پالیسیاں یہ حکومت پرانوں کے بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں اپنی پالیسیاں قومی اور ملکی مفادات کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنی چاہیے اگر ہم پرانوں سے یہ تقاضہ کرتے ہیں تو ہم قومی سیاسی قائدین جو ہیں ان سے بھی ہم ایسے ہی متقاضی ہوں گے کہ انہیں بھی اپنی جو پالیسیاں ہیں ان پر نظر سانی کرتے رہنا چاہیے اگر ملکی مفادات کا تقاضہ کچھ اور ہے وہ آپ سے کچھ اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایک قومی جکجیتی کی فضاء کی ضرورت ہے اگر کسی وقت اور اس کے برعکس آپ قومی جکجیتی کی فضاء پیدا نہیں ہونے دینا چاہتے انتشار کا تاثر دینا چاہتے تو اس سے پھر جو قفتیں ہماری سلامتی کے درپے ہیں ان کو زیادہ موقع ملتا ہے پھر فائدہ اٹھانے کا ہماری ان کمزوریوں سے یہ بھی ہماری اندرونی کمزوریوں ہی ہوتی ہیں جس سے دہشگردوں کو کھل کھلنے کا موقع ملتا ہے بلکل ٹھیک ہے اور اندرونی کمزوریوں کے جب آپ نے بات کی تو ہمارے معاشرے کے حوالے سے یہ بہت کہا جاتا ہے کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ کچھ نفسیاتی طور پر متاثر معاشرہ ہے اور اس معاشرے کے حوالے سے اگر اس کے خلابیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک لفظ آج کل بہت استعمال کیا جا رہا ہے اور وہ ہے ادم برداشت معاشرے کے لئے ادم برداشت کا لفظ اب ایک بلا جھجک استعمال کیا جانے والا لفظ بن چکا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں مطلب ادم برداشت اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کے روائے ایسے ہیں وہی روائے ہم تک منتقل ہو رہے ہیں ہمارے حکمرانوں میں خود برداشت نہیں ہے وہ ہمیں کیسے دست دے سکتے ہیں کہ برداشت کیا جائے یہ دیکھیں یہ ادم برداشت کی جو بات ہے یہ صرف ہمارے معاشرے تک محدود ایک اوورال اگر آپ ایک عالمی اس وقت جو سیچویشن ہے اس کا اگر آپ جائزہ لیں لیکن لیبل ہمیں زیادہ کیا جاتا ہے ہمیں تو لیبل ظاہر کرتے ہیں اب امریکہ میں جو واقعہ ہوا یہ اور لینڈو والا یہ بھی ادم برداشت کی ایک مسار ہے اسی طرح جو دوسرے واقعات دوسرے ممالک میں ہوتے ہیں فرانس میں جو واقعات ہوتے ہیں انڈیا میں ہوتے ہیں یا کہیں اور بھی ہوتے ہیں آج افغانستان میں کابل میں آج صبح ہی ایک خودکوش اٹیک ہوا ہے تو یہ اوورال ایک سیچویشن ایسی ہے کہ ایک لسٹ جو آپ کہیں کہ طاقت کی لسٹ جو ہے دنیا کے کچھ ممالک میں پیدا ہوئی ہے تو اس وجہ سے پھر آپ دیکھیں ادب برداشت جو ہمارا دین ہے وہ ایک پرون بقائے بہمی کا جو ایک فلسفہ ہے اس پر کاربند ہے ایک چیز میں قطع کلامی کی معذرت لڑکیوں کے حوالے سے آج کل جو واقعات پیش آ رہے ہیں خصوصی طور پر میں اس کی بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں ادب برداشت کے پہلے یہ تھا کہ باپ نے بیٹی کو مار دیا بھائی نے بہن کو مار دیا اب جو واقعات بڑھ رہے ہیں اس میں ماں بیٹیوں کو مار رہی ہیں گھجمالہ ہی کی ایک خبر ہے جس میں حاملہ بیٹی کو مانے مارا کہ اس نے پسند کی شادی کی اس سے پہلے لاہوری میں ایک خواہ کیا پیش آیا کہ پسند کی شادی کی یہ ہے ادب برداشت کی مثال اس میں کئی فیکٹر اور بھی ہوتے یہی بات ہے میں جو ارض کر رہا ہوں کہ ایک جب ایک طولرنس ہمارے دین میں ہے اگر ہم اس سے ہٹیں گے اور ہم پہ دوسرے بلیم کریں گے کہ آپ کا جو دین ہے یہ امن کا دین نہیں ہے یہ دہشگردی کا دین ہے تو اس کا بھی ایک ریاکشن ہوتا ہے اس کی ریاکشن میں بھی جو جو بیرنس ہونا چاہیے سوسائیٹی میں وہ نہیں قیم رہ سکتا اچھا غیرت کے نام پر قاتل ہمارے ہاں جو ہوتا تھا کہ ہم مردوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ مردوں نے غیرت کے نام پر قتل کر دیا اب تو ماں بیٹیوں کو مار رہے ہیں یہ کیا ہے یہ غیرت کے نام پر ہے پہلے بھی ایسا ہوتا تھا ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں جو ایک غیرت کی جو بات ہے یہ ظاہر ہے ایک جو میں اس کو کوئی پروموٹ تو نہیں کرنا چاہتا کرنا چاہیے ہمیں لیکن ایک بے راہ روی کی جو بات ہے جب کسی فیملی کی اولاد جو ہے وہ بے راہ روی کی طرف جائے گی تو اس میں پھر زیادہ وہ غیرت کا معاملہ ہوتا ہے اب یہ پسند کی شادی کرنا یہ الگ ایشو ہے لیکن اخلاق باختی کی لیکن اس کے باوجود ماں نے بیٹی کو مار دیا پسند کی شادی کی اس کے باوجود اور وہ رخصتیں کروانے کے بعد اپنے ذائر ہے اس کو گھر سے لایا گیا یہ ظاہر ہے ہماری اس وقت جو سوسائیٹی اس وقت جو ڈیویڈرم ہماری عورتوں کے اندر بھی عدم برداشت بلکل ہے اس میں ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ ہمارے علماء کرام جو ہے یہ ویسے تو بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن اس طرح توجہ نہیں دیتے کہ آپ نے دین کی جو صحیح تعلیمات ہیں ان سے آگاہ کیسے کرنا ہے آپ نے علماء کرام کے حوالے سے بھی ہمارے معاشرے میں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ عدم برداش بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جہاں ہم نے داڑی والا دیکھا اسے مولوی کہے کے ریجیکٹ کر دیتے ہیں یہ تو داڑی والا ہے یہ تو مولوی ہے ہم تو اس کے باتیں نہیں سن سکتے ہیں یہ بھی ہمارا ایک رویہ بن چکا ہے ہماری جو رییکشنری سوسائیٹی ہے اس کی وجہ سے زیادہ خرابیہ پیدا ہو رہی ہے ایک طرف سے ادھر سے انتحاب سندھی اس کو بھی میں انتحاب سندھی کے خاتے بھی شمار کرتا ہوں جس طرح یہ کہتے ہیں کہ ایک مذہبی انتحاب سندھی کی جو بات ہے جو مذہب کی مذہبی اقدار کی جو خلاف جو بات کرتے ہیں وہ بھی ایک قسم کی انتحاب سندھی ہے ان دونوں کو اپنے اپنے رویہوں پر نظر ثانی کرنا ہوگی ایک توازن قیم کرنے کے لیے پتہ یہ مائنڈ سیٹ ہیں ہاں مائنڈ سیٹ بن گیا ہے اور بنا دیا گیا ہے وہ بدلنے کو تیار نہیں ہے یہ بھی تولریٹ کرنے کو تیار نہیں ہے عالمی سطح پر بھی اگر یہ ایفٹ کی جائے ایک بین المذہب ہم آہنگی کی بات ہوتی ہے اگر اس کو پروبوٹ کیا جائے لیکن پروبوٹ ہونے نہیں دیا جاتا اس کو ایک یعنی کہ جو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو دین اسلام کی جو مخالف قوتیں ہیں وہ زیادہ پھر اتحاد ان میں نظر آتا ہے وہ زیادہ یکجہتی ان میں ہوتی ہے اور کوئی بھی اگر کوئی واقعہ کسی ان اس سوسائیٹی بھی اگر کوئی واقعہ کسی دہش گندی کا ہوتا تو وہ سیدھے اس کی کڑیہ ملا دیتے ہیں دین اسلام کے ساتھ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے جب تک آپ یہ رویہ تبدیل نہیں کریں گے جب تک آپ عدب بنداشت کو ترک نہیں کریں گے صحیح جب تک آپ ایک دوسرے کو طول ریٹ کرنے کی عادت نہیں ڈالیں گے اس وقت تک کوئی سلجاؤ پیدا نہیں ہوگا جو ان بیلنسٹ ہوگی اس سوسائیٹی اس میں پھر بیلنسٹ قائم کرنا بہت مشکل ہوگا ٹھیک ہے لیکن یہ عدم توازن کی جو کیفیت ہے اسے ختم کون کرے گا عوام میں شعور ہو آگئی بیدار کون کرے گا علماء کرام کو تو ہم ویسے ہی ملا کہکے رجیٹ کر چکے نا علماء کرام کی تو ہم نے سننے سے انکار کر دیا ہم تو یہ کہتے ہیں جو بھی درست دیں گے وہ غلط ہی دیں گے وہ اپنے مفادات کی گیم کھیل رہے ہیں بطور شہری ہم بھی اسے مبرر نہیں ہیں ٹھیک ہے ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے ہم اپنے گھر میں ہم نے σوسائٹی میں ہمارے جہاں جہاں میل ملاب ہے وہاں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اسی طرح جو ہمارے مفقرین ہیں جو دانشور ہیں جن کے پاس کلم کی طاقت ہے جن کے پاس مائک ہے جو بھی ذرائے ہیں انہوں نے اپنے اپنے ذرائے سے اپنا کردار ادا کرنا ہے اس کے بغیر سوسائٹی میں توازن نہیں قائم ہوگا سب کو مل کر اس کے لئے ایفرٹ کرنا ہوگی ٹھیک ہے اپنے اپنے سرکل میں تو سعیدہ سی صاحب ہو جائے گا نچلی سطح پر اس کو منتقل کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے لئے ہمیں کون کون سے ذراعہ اور طریقے استعمال کرنا وہ معاشرہ ہمارا ایک طبقہ ہے جو پڑھا لکھا زیادہ نہیں ہے تعلیمی آفتہ نہیں ہے زیادہ ان کے پاس مسائل نہیں ہے تیکنالوجی نہیں ہے جن کی ذمہ داری ہے جنہوں نے ذمہ داری لی ہوئی واضح تلقین کی وہ دین اسلامی شاعر اسلامی جو ہے ان کی کا درس دے عوام کو ایڈوکیٹ کرے کہ ہمارا دین جو ہے وہ ہم سے کیا تقاضہ کرتا ہے ٹھیک ہے نا اور یعنی کہ ایک تشدد کی جو بات ہے اس بارے میں بھی قائل یہ علماء اکرام ہی قائل کر سکتے ہیں ہمارے دانشور قائل کر سکتے ہیں بات پر علماء اکرام پر آکے ختم ہوئی کیونکہ کام آدمی تک رسائی بلا شبہ انہی کی ہے پھر یہ ماننا پڑے گا کہ کام آدمی تک رسائی سے خلما اکرام کی دیکھنا مسجد جو ہے یہ بہترین مساجد بہترین دین اسلام میں مسجد کا جو فلسفہ یہ یہی ہے کہ رابطے کا ذریعہ ہے یہ ٹھیک ہے نا یہاں ایک سوشل ایشوز بھی ڈسکس ہوتے ہیں یہ اب تو ایسا ہوا تھا کہ ایک دہشگردی کے والے سے ایک فضاء بڑھ گئی پابندیاں بھی لگ گئی خطبات پر بھی پابندیاں ہیں مائک پر بھی پابندیاں ہیں لیکن اس کو اگر پوزیٹیویٹی کے ساتھ اس کو بروے کر لائے جائے تو اس سے بڑی کوئی فورم ہے نہیں ہمارے پاس بلکل ٹھیک یہ دین کی تربیج کا سبب بھی ہیں اور معاشرے میں ادم برداشت کو ختم کرنے کا ذریعہ بھی ہیں ایک معاشرتی جو چال چلن ہے اس میں سلجاؤ پیدا کرنے کے لیے یہ فورم بیسٹ فورم ہے بلکل ٹھیک ہے پرگیم انتشریف لانے کا بہت شکریہ سعیدہ سے ناظرین پرگیم کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ارفانہ سعید کو دیدئے اجازت اللہ نکھے بان